بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید ان کی پی آر ٹیم نے ان کو بتایا کہ سوشل میڈیا میں کس طرح سے ان رہنا ہے سوشل میڈیا میں کس طرح سے حرکتیں کر کے ٹرینڈنگ میں رہنا ہے تاکہ لوگ ان کے حوالے سے باتیں کرتے رہیں اچھا جناب اپنے وقت کی شاندار عدکارہ تھی شاروخان کے ساتھ بازیگرم انہوں نے کام کیا بہت ہی زبردست کام کیا اور خوبصورتی کے حوالے سے اگر کہا جائے تو شاید ان کی عمر رکسی گئی ہے لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو بولی وڈ میں کام نہیں مل رہا بلکہ ان کے اپنے قریبی دوست ان سے بات کرنے تک کو تیار نہیں ہے زندگی میں انسان کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ ان کی زندگی یکسر بدل سی جاتی ہے شرپر شرٹی کو جتنی مقبولیت ان کے کام ان کی فٹنس ان کی خوبصورتی ان کی ایکٹنگ ان کی فلموں کے حوالے سے ملی اس سے زیادہ مقبولیت ان کی نیگٹیوٹی میں بڑھتی بھی نظر آئی جب ان کے شوہر راج کندرہ کو گرفتار کیا گیا راج کندرہ کا ایک ایسے جرم میں گرفتار کیا جانا جس میں سوسائیٹی میں جس جرم کو انتہائی زیادہ غلیظ بدترین اور بدبودار سمجھا جاتا ہے اس کے بعد سے شرپر شرٹی کے دن پھر سے چلے گا جناب ان کو کام نہیں مل رہا تھا ان کے پرانے دوسروں سے بات نہیں کر رہے تھے اور یہی وہ واقعہ تھا جس نے شرپر شرٹی کی زندگی کو مختلف کر دیا تھا بلکل تبدیل کر دیا تھا اب وہ یہ سمجھتی ہیں جناب ان کی ایک بھی ہنگامہ نام کی مووی آئی تھی وہ بھی انتہائی زیادہ فلوپ ہو گئی تھی کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب شرپر شرٹی کا جو منفی گراف ہے پکمولیت کا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اب جناب شرپر شرٹی نے ایک ایسی حرکت کی ہے جس سے وہ سوشل میڈیا میں کافی زیادہ ہیں پچھلے ہفتے بھی ان کی ایک خبر نکل کر سامنے آئی تھی جس پر میں نے ویڈیو بنائی تھی اور ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایسی خبر نکل کر سامنے آتی رہتی ہے اب جناب انہوں نے روہت شرٹی جو کہ شاندار قسم کے ڈائریکٹر ہے میں ان کا بڑا مدہ ہوں کیونکہ ان کے بولی وڈ میں آنے کے بعد بولی وڈ میں ایکشن فلموں کا سین ہی بدل گیا ہے معاملہ ہی بدل گیا گاڑیاں اڑانا بائکس اڑانا بڑے بڑے سیٹ اڑانا اتنے بڑے بڑے سیٹ لگانا اور اس کو پھر اڑا کے رکھ دینا یہ سب روہت شرٹی نے ہی بولی وڈ فلموں میں انٹریڈیوز کر رہا ہے انہوں نے یعنی شرپہ شرٹی نے روہت شرٹی کے ہاتھ پر ایک کانچ کی بوٹل توڑ دی یہ کیوں کیا انہوں نے اور اس کی ویڈیو بنائیں گے اس کو سوشل میڈیا انسٹرگرام پر ڈال دیا گیا اب لوگوں نے اس پر بڑے دلچسٹ کومنٹ کیا ہے اس پر آج بات کریں گے لیکن ایک اور خبر مائرہ خان کے والے سے پاکستان کی شاندار ادھکار ہیں خبرو ادھکار ہیں بولی وڈ میں کام کیا ہے شاروخ خان کے ساتھ کام کیا ہے بہت کم لوگوں کو یہ عزاز حاصل ہوتا ہے کہ جناب وہ شاروخ خان کے ساتھ کام کریں جناب آج کل وہ سوشل میڈیا میں کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بن رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس پر بھی آج بات کریں گے تو جناب دونوں خبروں پر آگے بڑھتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان ورز آفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیں شرپا شیٹی کی پہلے بات کر لیتا ہے جناب ریالیٹی شو میں شرپا شیٹی ایسا جیسٹ موجود تھی ان کے برابر میں روحید شیٹی بیٹھ میں روحید شیٹی اور شرپا شیٹی دونوں کو پتا تھا کہ جناب ہونے کیا جا رہا ہے کیونکہ اس چیز کو فلمائز کیا جا رہا تھا اس کی فلم بندی کی جا رہی تھی ہوتا ہی ہے کہ شرپا شیٹی روحید شیٹی کو بلانے کی کوشش کرتی ہیں روحید شیٹی مودر کر کے کسی اور سے بات کر رہا ہوتا ہے پھر وہ دوبارہ بلاتی ہیں ان کی بات نہیں سنتے شرپا شیٹی کو آ جاتا غصہ وہ بوتل اٹھاتی ہیں اور وہی سب ایکٹنگ چل رہی ہے بوتل اٹھاتی ہیں اور اس کے بعد زور سے وہ بوتل روحید شیٹی کے ہاتھ میں پھوڑ دیتی ہیں اور روحید شیٹی چونک جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے پاگل ہو تم تو پھر شرپا شیٹی یہ مدالپہ کرتی ہیں کہ بھائی مجھے فلم دو مجھے مووی دو مجھے کام دو اب یہ ایک بات ہوتی ہے آج ہم آٹی سٹک لی یہ جو بڑا مشہور عجی دیوگن کا یہ ڈائلوگ ہے کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اب لوگ اس کو کس چیز سے تشبیح دے رہے ہیں کس چیز سے ملا رہے ہیں یا تو شرپا شیٹی فرسٹریشن کا شکار ہو گئی ہیں ان کو واقعی میں کام نہیں مل رہا ہے اس میں کوئی ڈھکی چھپی رائے نہیں ہے کہ ان کو کام نہیں مل رہا ہے میڈیا ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہتا ہے لیکن میڈیا ان کے کام کے والے سے سوال نہیں کرتا بلکہ ان پر ہونے والے کیسز کے والے سے سوال کرتا ہے جس پر شرپا شیٹی بہت زیادہ اکتہات کا شکار ہو گئی ہیں ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا واقعہ کچھ یہ ہوا تھا جناب شرپا شیٹی اپنے شوہر راج کندرہ کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ کھانا کھانے کے لئے ایک ریسنٹ میں گئی پاپرازی اور میڈیا کو پتا چل گیا بھائی وہ ریسنٹ کے بہار جمع ہو گئے جب شرپا شیٹی بہار نکلی انہوں نے میڈیا کو دیکھا تو انہوں نے پوسٹ کرنا شروع کر دیا پکچرز بنوانی شروع کر دی لیکن جب راج کندرہ بہار نکلے تو انہوں نے میڈیا کو دیکھا ہے تو وہ گھبرا گا ہے اور انہوں نے سائٹ سے نکلنے کی کوشش کی وہ میڈیا کو فیس نہیں کرنا چاہتے تھے اور آپ سب کو پتا ہے کہ کیوں فیس نہیں کرنا چاہتے تھے شرپا شیٹی نے راج کندرہ کو روکنے کی کوشش کی اور کہا یار آؤ پکچر بنواتے ہیں میڈیا کھڑا وہاں پہ لیکن راج کندرہ نے شرپا شیٹی کا ہاتھ جھڑکا اور اس کے بعد وہ گاڑی میں جا کے بیٹھ گئے کیونکہ وہ میڈیا کو فیس نہیں کرنا چاہتے تھے شرپا شیٹی اور راج کندرہ دونوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ میڈیا صرف ان سے ان کی گرفتاری ان کی زمانت ان کے معاملات ان کے کیس کے والے سے بات کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تو جناب شرپا شیٹی کی جو پی آر ٹی میں شاید انہوں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ ایسی حرکتیں سوشل میڈیا پہ کریں تاکہ آپ پر لوگ بات کریں ڈسکس کریں اور پوزیٹیولی کریں آپ کا ایمیج کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو اب شاید یہ فرسٹریشن کی وجہ سے انہوں نے کیا یا کس وجہ سے کیا یہ شرپا شیٹی زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتی ہیں تو جناب یہ بات ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشنر پی ڈائے کا زار ضرور کیجئے گا دوسری خبر کی طرف آتے ہیں مائرہ خان کا ذکر کرتے ہیں جناب مائرہ خان نے ابھی ریسنٹلی ایک ڈراما کیا اور اس ڈرامے بھی ان کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جارہا تھا ان کا جو کردار تھا جو ساری چیزیں تھی جو سٹوری تھیوں ان پر بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جارہا تھا لیکن میں بھی دیکھ رہا تھا اور مائرہ خان نے ایسا کیا کر دیا مائرہ خان کی ایک تصویر اس وقت کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور تصویر کی صرف ایک خاص بات یہ ہے جناب کہ انہوں نے جو شوز پہنے میں ہیں وہ کافی زیادہ expensive شوز کافی زیادہ مہنگے شوز ہیں اب لوگوں کے پاس واقعی میں یا تو فرصت بہت زیادہ ہے کام کوئی نہیں ہے کیونکہ لوگوں نے اس پر ترہ ترہ کے کامنٹس کرنے شروع کر دیا میری ویڈیو پہ بھی لوگ ترہ ترہ کے کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو جناب وہ جو کامنٹس انہوں نے کیے وہ جو شوز انہوں نے پہنے میں دے جو سینڈلز انہوں نے پہنے میں تھی اس کی مالیت سوہ دو لاکھ روپے تھی دو لاکھ اٹھائیس ازار کر کے کچھ اس کی مالیت تھی اور یہ کافی زیادہ expensive شوز ہیں اب لوگوں نے کامنٹ کرنا شروع کر دیا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں پر مہنگائی بہت زیادہ ہے لوگوں کو دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہو رہی ہے اور آپ شو شاہ میں آپ اتنا زیادہ آگے بڑھ گئی ہیں کہ آپ دو سوہ دو لاکھ کے شوز پہنے یہ کامنٹ تو میں نے بڑا دلچسی بھی پڑھا کہ جب مریم نواز اس طرح کے شوز پہنتی ہیں تو لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں لیکن آپ کو تنقید کا نشانہ کیوں نہیں بنایا جانا چاہیے آپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جانا چاہیے اچھا میری ان سب کو ایک رائے ہے جناب جس کے پاس ہوتا ہے وہ دکھاتا ضرور ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے یعنی پیسے کو حاصل کرنے کے لیے وہ محنت بہت زیادہ کرتے ہیں اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں تنقید برائے تنقید کرتے ہیں یقین جانئے نہ وہ خود محنت کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی کو محنت کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں نہ وہ خود کامیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی اور کو کامیاب ہوتا بہت دیکھنا چاہتے ہیں اگر میرا خان کے پاس اتنے پیسے ہیں انہوں نے شوز لے لیے پہن لیے بھائی اس میں آپ کو کیا کباہت ہے کیا پریشانی ہے آپ ان کی تعریف کریں اور یہ دعا کریں کہ بھائی آپ کی بھی تنی حیثیت ہو کہ آپ بھی تنا مہنگا شوز پہن سکے تو جناب اس پر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن بھی دائے کا زار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے جازت جانے سے پہلے گزارش اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا افیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں خیال رکھی گا اپنا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہو اللہ حافظ موسیقی